پیسے بغیر کمائے ہاتھ آتے ہوں بجٹ بے حساب ہو اور ملتا بھی وفاق سے ہو تو پیسہ خرچ کر کے اشتہار بنانا تختیاں لگانا فیتے کاٹنا اور کامیاب حکمران کہلوانا بڑا ہی آسان ہوتا ہے پھر بھلے آپ بہترین ایڈبینسٹریٹر کا خطاب پائیں خود کو شہباز سپیڈ کہلوائیں یا خادمِ آلہ منوائیں سب آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر بجٹ کم ہو وسائل کا بندوبست کرنا پڑے تو پھر ناکامیوں کے جواز اور تباہی کی وضاحتیں دینا پڑتی ہیں بس جناب یہی فرق ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان میں ان دونوں عہدوں پر رہنے والی شخصیت شہباز شریف ہی ہیں لیکن وہ پنجاب میں تھے تو سٹار وزیر اعلیٰ ترقیاتی کاموں کے کمال کے کاریگر دنوں میں پل فلائی اوورڈز انڈر پاسز اور سڑکے بنانے والے شہباز شریف میٹرو اور اورنج ٹرین بنانے والے شہباز شریف بڑے بڑے بجلی گھر لگانے والے شہباز شریف دانش سکول کھولنے والے شہباز شریف سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنانے والے شہباز شریف شہباز سپیڈ والے کامیاب شہباز شریف یعنی ان کی اس کامیابی کی وجہ پنجاب تھا پنجاب کا بڑا بجٹ تھا لیکن جو ہی شہباز شریف ملک وزیر اعظم بنے تو ان کی شہباز سپیڈ کا بھی امتحان شروع ہو گیا وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو مہنگائی کے خلاف مارچ اور اعتجاج کرتے تھے غریب کی جیب خالی اور بجٹ کو جالی کہتے تھے پی ٹی آئے کو ہٹا کر خود آنا چاہتے تھے تاکہ عوام کو وہ ریلیو دے سکیں لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سوہ سال میں ان کی کامیاب حکمرانی کے سارے بھرم ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے پنجاب میں جو شہباز سپیڈ ترقیاتی پروجیکٹ کو لگتی تھی مرکز میں وہ سپیڈ معاشی تنظلی کو لگ گئی انہوں نے جاتے جاتے بھی پیٹرل کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ کر کے سب کو حیران اور غریب کو پریشان کر دیا حکومت کے اس عرصے میں شہباز سپیڈ کا تارف بدل گیا اب وہ عام آدمی کے لیے مہنگائی کرنے والے شہباز شریف ہیں ملک میں بے روزگاری میں اضافہ کرنے والے شہباز شریف ہیں آج وہ غربت بڑھانے والے شہباز شریف ہیں پیٹرل کو ڈیر سو سے دو سو بہتر روپے تک پہنچانے والے شہباز شریف ہیں ڈالر کو ایک سو اسی سے دو سو نوے پر پہنچانے والے شہباز شریف ہیں بڑے بڑے باثر مافیاز کی ٹیکس چھوٹ برقرار رکھنے اور تنخضار طپے کا ٹیکس مزید بڑھانے والے شہباز شریف ہیں بجلی کی قیمت میں بے تہاشہ اضافہ کر کے ایک یونٹ پچاس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچانے والے شہباز شریف ہیں اب شہباز شریف صاحب کی حکومت کی مدت ختم ہونے میں صرف تین دن باقی ہیں لیکن وہ پھر واپس آنے کے لیے خواہش مند ہیں تاکہ عوام کو وہ ریلیو دے سکیں جو اس سوا سال میں انہوں نے نہیں دیا انہوں نے اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دینا تھا لیکن اس عرصے میں عوام کے کپڑے بک چکے ہیں شہباز شریف صاحب ذاتی طور پہ بہت محنت کرنے والے اور بھاگ دور کرنے والے سیاستدان ہیں ملک کی ترقی کے لیے ان کا خلوص بھی کم نہیں عوام کو ریلیو دینے میں ان کی شہباز سپیڈ ضرور ناکام رہی لیکن مخالفین کو کنارے لگانے کے لیے ہر کام شہباز سپیڈ سے ہی ہوا ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مکم میں بنانے میں شہباز سپیڈ چلی ان کی پارٹی کو توڑنے میں شہباز سپیڈ چلی تو شاہ خانہ کے ٹرائل میں بھی شہباز سپیڈ چلی اور یہ اسی شہباز سپیڈ کا کمال ہے کہ آج چیئرمن پاکستان تحریک انصاف جیل میں ہیں القادر ٹرسٹ کی انکوائری اور سائفر کی تفتیش بھی شہباز سپیڈ سے ہی چل رہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جاتے ہوئے ان مقدمات کی حد تک وہ شہباز سپیڈ اپنے ساتھ لے جائیں گے یا وہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کو پوری طرح مائنس کرنے تک اپنا کام کرتی رہے گی اچھا ویسے سپیڈ اگر لیمٹ میں رہے نا تو ہر گاڑی ٹھیک چلتی ہے لیکن اگر سپیڈ اوور ہو جائے تو پھر نقصان ہوتا ہے حادثے ہوتے ہیں اور ایسا ہی ایک افسوسناک ٹرین حادثہ نواب شاہ میں پیش آیا ہے جس میں درجنوں کی انتی جانے چلی گئی ہیں کہ ایسے حادثات پر صرف اظہار افسوس کافی ہے یا ریلوے چلانے والوں سے بھی حساب لیا جانا بہت ضروری ہے